بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج ہم کلاسیفکیشن پڑھیں گے ہارٹیکلچر پلانٹس کی تو تین طرح کی کلاسیفکیشن ہیں تو فرسٹ جو ہے وہ کلاسیفکیشن ہے بیسٹ آن پلانٹ لائف سائیکل تو جتنے بھی نیچر کے اندر پلانٹ پائے جاتے ہیں یا تو انویلز ہیں یا بائی اینیلز ہیں یا پرینیلز ہیں تو انویلز کیسے کہتے ہیں انویلز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سال ان کی لائف ہے نہیں انویلز ان پلانٹ کو کہتے ہیں جو کمپلیٹ کرتے ہیں that plant complete their life cycle in one growing season that plant those complete their life cycle in one growing season for example ہم نے فیبریری کے اندر انتھک کچھ کیا اور سردی آنے تھے پہلے پہلے ہم نے سیڈ لگایا سیڈ ہاریسٹ yapte کر لیا پھر اکٹوبر مومبر کے اندر سبتمبر کے اندر ہم نے سیڈ لگایا اسے فیبریری اگلے سیزن آنے تھے پہلے ایک گروئنگ سیزن کے اندر سیڈ لگایا ہے اور کروپ اپنی بیجٹی فیس کمپلیٹ کر کے ریپرڈکٹی فیز کپلیٹ کر کے اور ہمیں سیڈ دے دی ہے تو جتنے بھی فلاورز آپ کو نظر آتے ہیں آپ کے سراؤنڈنگ کے اندر تو یہ انوز ہیں یہ سارے ایک سیزن میں چلتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہمارے سیزن میں مقصود بار بار لگاتے ہیں ایک دفعہ لگائے ہیں پھول دیئے ہیں سیڈ دیئے ہیں ختم ٹھیک ہے اور اس طرح ویجیٹیبلز ہیں تو کچھ ویجیٹیبلز کے اندر مٹ رہے ہیں صرف سردیوں کے اندر جن کے ہم بیچ لگاتے ہیں اور گرمی آنے سے پہلے پہلے وہ اپنے سیڈ دے کے ختم ہو جاتے ہیں باقی سردیوں کے اندر جتنی بھی ویجیٹیبلز ہیں وہ یہ سردیوں کی میں بات کرنا سردیوں کے اندر جتنی بھی ویجیٹیبلز ہیں وہ اس کے علاوہ ساری کی ساری بائی نیلز ہیں کہ فرسٹ جو ہے وہ فیبریری تک اپنی ویجیٹیٹی فیز کپلیٹ کرتے ہیں پھر سردیوں کے اندر جاتے ہیں اور پھر وہ مہے تک جو ہے وہ سیڈز دے کے ان کی انڈنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد جتنی بھی یہ ریڈیش ہیں ٹرنپ ہیں کیرٹ ہیں سپینچ ہیں کورینڈر ہیں اس کے علاوہ یہ کیا کہتے ہیں ریڈ ریڈیش ہیں یہ ساری کی ساری اور کورینڈر وغیرہ ہیں یہ سارے پہلے سیڈز دیتے ہیں بندگو بھی ہے پھول گو بھی ہے یہ بھی بندگو بھی اندر سے سپلٹ کرتا ہے اور پھول نکلتا ہے اور یہ پھول گو بھی ہے جس کو ہم کھاتے ہیں یہ کرڑ ہے یہ بھی بعد میں بڑا پھول جس طرح سرسوں کے پھول ہوتا ہے اس طرح پھول بن جاتا ہے اور اس میں سے ہم سیڈ لے لیتے ہیں تو یہ انوال پلانٹس ہیں وائنیلز ہیں تو یہ دو سیزن کے اندر ہیں یہ کیرٹ جو ہے ریڈیش جو ہے ترنیب جو ہے ریڈ ریڈیش جو ہے اور بیٹ روٹ ہیں اور دھنیا جو ہے پالک جو ہے میتھی جو ہے یہ دو سیزن کے اندر اپنی لائف سائکل کو کمپلیٹ کرتے ہیں پرینیلز ان کے علاوہ جتنے بھی پلانٹس نیچر کے اندر میں نظر آتے ہیں درخت ہیں شراب جو ہیں گراؤنڈ کورز ہیں گراسی جو آپ دیکھتے ہیں ان کی بڑی عمر ہے دو سال تین سال چار سال پانی سال دس سال ہیں تو داد کمپلیٹ داد پلانٹ کمپلیٹ دار لائف سائکل ان ٹو گروئنگ سیزن اس نون اس بینیلز ایسے پلانٹ جو اپنا ان دو گل ٹیک مور دن ٹو گروئنگ سیزن دیز آر پرینیلز تو یہ ساری گراسی سارے ٹریز شرب یہ پرینیلز کے اندر آتے ہیں یہ بینیلز کی ہیں جیسے کہ مثال آپ کو میں دے رہا ہوں یہ دیکھیں بیٹ روٹ ہے اس کو ٹھیک ہے وائنیلز کے اندر آتی ہیں ہنوز سن فلاور بینز پی رائز میس مجھے مسٹرڈ وغیرہ تو کلاسیفکیشن بیسٹ اون کائنڈ آف سٹیم کچھ پلانٹس ہیں وہ آپ دیکھیں سنگل سٹیم ہے ملٹی سٹیم ہے کچھ گراسیز ہیں تو ان کے اوپر بھی ان کی کلاسیفکیشن ہیں تو جیسے ہرپز ہیں شربز ہیں ٹریز ہیں ہرپز جو ہے سمال ہوتے ہیں پلانٹ سوف نون موڈی سٹیم ان کا ہوتا ہے اور پوٹٹس بھی ہوتے ہیں نون پوٹٹ بھی ہوتے ہیں انوار بیڈنگ بھی ہوتے ہیں ویجیٹیبلز آرک زیمپلز ٹھیک ہے کیونکہ ویجیٹیبلز بھی جو ہے نا وہ نون موڈی سٹیمز ہوتے ہیں ان کے پھر شربز جو ہیں آہ سمال موڈی پلانٹس ہیں آہ موڈی سٹیمز ہوتے ہیں جس طرح آنارک کے ہیں جس طرح کیا کرتے ہیں امروط کے امروط کو ہم ڈرین کرتے رہتے ہیں جلے سنگل سٹیم لیکن ٹیکنکلی امروط بھی ایک شرب ہے تو دیا لارچر تین ہر بینڈ سمالر دن ٹریز ٹریز جو ہیں لارچ ووڈی پلانٹس ہیں مین ٹرنک ہیں برانچیز آرائز فرام دا اپر پارٹ آف دا مین ٹرنک ٹھیک ہے تو مین تنائے اور برانچیز پھر اس کے اوپر سے نکلتی ہیں ٹیک ہے یہ اس طرح نکلتی ہیں یہ کنوپی یو ہے تو کلاسیفکیشن بیسٹ ہوندہ سٹیم گروتھ سٹیم کی گروتھ بھی ہے کچھ پلانٹس ہیں اریکٹ ہوتی ہیں ان کی گروتھ نا یہ جکھیں اور کریپنگ ہیبٹ ہوتی ہے کچھ پلانٹس کی یہ سٹرابری بغیرہ کی اگر ہم دیکھیں تو کلائم برز ہوتے ہیں بیلیں وغیرہ جو چڑے جاتی ہیں دیواروں کے اوپر ٹھیک ہے اور ڈیکمبنٹ پلانٹس ہوتے ہیں مینز جو زمین کے اوپری جیسے نسٹرشیم وغیرہ ہے لینگ ڈاؤن ہوتے ہیں زمین کے اوپر لوگ دیکھتے ہیں انور سلاورز لگے ہوئے ہیں تو نسٹرشیم جو ہے اس کے علاوہ کلاسیفکیشن آف ویجیٹیبلز آفن کلاسیفیٹ بیسٹ تو لائف سائیکل ایڈیبل ایکنانوک پارٹ اور اے اڈپٹیشن تو مجھے انوٹیbilirz ato کے اوپر نبی جو ہے تو تو مجھے انوٹ پیائیلز کیا آٹھ اگر ب milhõesو ب um festival بتائیں ہیں تو کچھ کے پہیں مین zł needs products کھاتے ہیں کچھ کی Westminster پہ انوٹ آج کے길ی poured پیارت ہو طاعتا ہے کیوں کی روٹس کھاتے ایکن Questions کے ساکاری میں اکنم دیکھ پٹی چل محصول پارٹ کل دیکھ immigrants گروہ بھی ہے تو کلسیزن ماں کچھ وام سیزن葉 گروہ کے جو جن کی جن کی یاار میٹھ پھڑی آم گروہ کے ہیں لیکن سردین today ھم گرمی میں گروہ ہم لیکن سردیوں کی سبزیاں گروہ کریں تو اس کے لئے ہمیں دھنڈے علاقے چاہیے لیکن گرمیوں کی سبزیاں سردینواں گروہ بھی ہمیں hire بھی بھی کر سکتے ہیں کیا ہے ٹنلز ٹیکنالوجی کے تھوڑھ جو ٹیمپریچر رائز کرنا ہے جو پلانٹ کی ریکوائرمنٹ ہے تو انہی سبزیوں کو ہم گروہ کرتے ہیں سردی کے اندر اور اوپر پولیتھین شیف ڈال دیتے ہیں جو گرین آس افیکٹ جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں ہیٹ اندر ٹریپ ہوتی ہے اور اس پرٹیکلر ایریا کا ٹنل کے اندر کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے جو سمر کیلئے سوٹیبل ہوتا ہے جو سمر ویجیٹیبلز کے لیے تو سولونیشیس ویجیٹیبلز ہیں ٹومیٹو ایک پلانٹ چلیس بغیرہ ہیں تو وائنز جو ہے وہ پامکن ککمبر گری گراؤنڈ اور بیٹر گارڈ بغیرہ ہیں اور کول کرافٹ جو ہے ان میں بروکلی کولی فرار کیبیج یہ فیملی ہے ان کی نا جو کول اور کیا کہتے ہیں یہ والی سولونیشیس ویجیٹیبلز کلاسیفکیشن آف اورنیمنٹر پلانٹس کی اگر ہم بات کریں تو اورنیمنٹر پلانٹس فال انڈر ٹو مین گروپس نیملی ہربیشیس اورنیمنٹر اور وڈی تو ہربیشیس جو ہیں بوت دیار می بھی اگین ڈیوائیڈی انڈر ٹو فلاورنگ اورنیمنٹر اور نون فلاورنگ تو زینی اے میری گولڈ لیلی ٹویلیپس اورچرڈ سٹرہ ہربیشیس اورنیمنٹر پلانٹس ہیں ٹھیک ہے اور ان کے اوپر فلاورز بھی آتے ہیں تو کچھ اورنیمنٹر پلانٹس ہیں لیکن وڈی سٹیم ہیں ان کے اور جیسے پائنز ہیں ویلو ہے آئی وی ہے تو یہ نون فلاورنگ پلانٹس ہیں